اسلام علیکم آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ہائدرابادی کھڑی مسور کی ڈال یہ منٹوں میں بننے والی ہے تقریباً پانچ منٹ کے اندر اسے آپ رمضان کے مہینے میں بنا سکتے ہو ایک کپ مسور کی ڈال جو ہے دھو لینا ہے اچھے سے دھو کے اسے بھیگانا نہیں ہے فوراً اس میں سے پانی ہٹا دے کے اسے پریجر ککر میں ہمیں ٹرانسور کر لینا ہے زیادہ تر مسلمان اس ریسپی کو سہری کے لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ قوک بن جاتی ہے ابھی اسے پریجر ککر میں ہم ٹرانسور کرنے کے بعد ایک میڈیم سائز کا جو پیاز ہے بریق سے کٹ کر کے اس میں شامل کر دیجئے پھر ہم اس میں سابود ہرے مرچی ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ سپائسینس چاہتے ہو تو اس مرچی کو ایک میں دو آدھے کر دیجئے لیکن اس میں لال مرچی نہ ڈالیے اس سے ٹیسٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ہم مٹھی بھر کے کریپتہ ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ایک چائی کا چمچ زیرا ایڈ کریں گے اس ریسپی میں رایا ایڈ مت کیجئے کیونکہ ہم پریجر کک کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ہی برتن میں بنا رہے ہیں تو رائی اس میں ایڈ مت کیجئے اور جو ہے آدھی چائی کی چمچ جو ہے ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے ہلدی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ایک بڑا چائی کا چمچ نمک ایڈ کریں گے یہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو ایک چھوٹے سائز کا دھنیا کا کٹا جو ہے دھوکے بریق سے کٹ کر کے اس میں ایٹ کر لیجئے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تیل شامل کرنا ہے تیل جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہو اگر چاول کے ساتھ سرک کرنا چاہ رہے ہو تو تھوڑا زیادہ ہی ایٹ کیجئے اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور جو ہے مسور دال جو ہے تاثر میں تھنڈک ہوتی ہے یہ کے لیے بہترین ریسپی ہے جس کپ سے ہم نے مسور دال لیا ہے اسی کپ سے دو کپ پانی ایٹ کرنا ہے ورنہ دال پتلی ہو جائے گی اگر آپ کی دال نہ بھیگی ہو تو دو کپ ایٹ کیجئے اگر پانچ منٹ کے لیے بھی دال اگر بھیگ گئی تو دیڑ کپ لے لیجئے دو کپ پانی ایٹ کرنے کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہو اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو میں یہاں پہ پریفر نہیں کروں گی اسے تیس لے کے تقریباً ایک منٹ تک نمک گھلنے تک اچھے سے مکس کر لیجئے کیونکہ پکنے کے بعد اگر آپ پھر اس کو ہلائیں گے تو دال مسکا مسکا ہو جاتی تو اس لیے ابھی اچھے سے ہلا لیجئے ہلانے کے بعد جو ہے کوکر کا ڈھکن بند کر دیجئے کرنے کے بعد اب اس پہ سیٹی لگا دیجئے لگا کے چھولا آن کر کے دو سیٹی آنے تک ہائی فلیم پہ رکھ کے پکائیے دو سے زیادہ سیٹی نہیں لگانا ہے دو سیٹی آنے کے بعد پریجر جانے کے بعد کوکر کا ڈھکن آپ اوپن کر لیجئے اب دیکھ سکتے ہو صرف چند منٹوں میں اس مسور کی دال بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ زائکے میں بہتی لا جواب ہے ایک روزے دار کے لیے سہری میں گرم گرم کھانا اور مسور دال کے علاوہ کیا چاہیے اور امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ ضرور بنائیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ